اس وقت موڈی نگر ریلوے سٹیشن کے ٹریک پر ہم موجود ہیں کیونکہ کسان بھی یہاں پر آگئے ہیں اور دیکھئے سب سے پہلے میں ایک تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اپڈیٹ دوں گا دیکھئے جو انداتا ہے آج فروٹ کھا رہے ہیں کیونکہ یہ فروٹ لے کر آئے تھے یہ سنترہ لے کر آئے تھے جی جی سنترہ لے کر آئے تھے کہ جو یاتری ٹرین یہاں سے گزرے گی تو یاتریوں کو کھلائیں گے لیکن اب ان کو پتا نہیں ہے کہ ٹرین آئے گی بھی کی نہیں آئے گی ہیمانشو میرے ساتھیں سب سے پہلے ایک اپڈیٹ یہاں سے دے دیتے ہیں اس کے بعد جو اہم خبریں ہیں وہ ہم بتائیں گے اپنے درشکوں کو ہیمانشو اپڈیٹ بتائیے ابھی اب بالکل دیکھیں یہاں سے جو ٹرین آنی تھی دو بچ کر بائیس منٹ جس کا سمیں نردھارت کیا گیا تھا وہ ٹرین اب یہاں سے نہیں آنی ہے اور جو گیاپن کسانوں کی طرف سے دینا تھا وہ پہلے ہی راشتے پتی کے نام اے ڈی ایم جو گازے باد کے اے ڈی ایم پرشاشن ان کو دے دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے جو کسان فروٹ لے کر آئے تھے یا فل لے کر آئے تھے جو یاتریوں کو دینے تھے اب کسان خود اس کو کھا رہے اور آپ کو بھی دیا ہے آپ کو بھی دیا ہے ہم کو بھی دے رہے تھے لیکن آپ کو بتا دے کہ ابھی دیش بھر کے الگ الگ حصوں سے جو تصویریں سامنے آ رہی تھی ان کو لے کر کیا اپ ڈیٹس ہے جو خبر ہے کسانوں کے اس عبیان کو لے کر ریل ریو کو عبیان کو لے کر وہ کیا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے دیش کے کئی حصوں میں آج دیکھنے کو ملا کہ کسان اپنے گھر سے نکل کر آئے اور ریل کی پٹری تک پہنچ گئے ہم نے دیکھا کہ جمہو کشمی جمہو میں کس طریقے سے جو کسان اور وہاں پر پرشاسن کے ادھکاری یا پھر وہاں پولیس کرمی جو موجود تھے ان کے ساتھ کسانوں کی جڑپ ہوئی ساتھی امبالا میں بھی کسانوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا دوسری طرف آپ کو بتا دے کہ بیہار میں بھی کسانوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا تو کئی جگہ کسان نظر آئے لیکن میں ایک چیز ضرور دیکھ رہا ہوں کیونکہ موڈی نگر ریلوے ٹریک پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں کی جو تصویر ہے وہ ہم آپ کو بتا دے کہ دراصل یہاں پر جتنی زنکیہ میں امید کی جاری تھی یا دعوی کیا جارہا تھا اتنی بڑی تعداد میں کسان نہیں اور کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے کسان ایسے ہیں جو اپنے کامکاز کے لیے گئے ہیں تو یہ دیکھئے جائپور امبالا امریت سار الگ الگ حصے جہاں آج کسان ریلوے کو ابھیان کے لیے ریلوے ٹریک پر اترے ریلوے سٹیشن پر پہنچے وہاں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں دکھا رہی ہیں کہ کسان جو ہیں وہ ابھی پست نہیں ہوا ہیں اور وہ کہنا کہیں یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کسان کے جو سنگٹھن ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا آندولن ہے اس کو آگے بڑھایا جائے دیش کے الگ الگ اس سے ہم ریپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ سمجھ بائیں کہ آج کسانوں کا یہ جو ابھیان ہے ریلو کو ابھیان وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے کسان سنگٹھنوں نے ریلو کو پردیشن کا آوہان کیا اور اس کا اثر بھی دلی سے جو ٹریک پنجاب کی طرف جاتا ہے ہے وہاں دکھ رہا ہے ابھی ہم سونی پت پر کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کی سنکھیا کسان یہاں پر ریل ٹریک پر بیٹھ گئے ہیں اور بقاعدہ یہاں پر کافی سنکھیا میں کسان یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں جو کسان یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیر پر ہیچت انداز میں اپنے حق کا لے کے بیٹھے ہیں اور دوست جو بارہ سے چار کی کول ہے اس پر اپنا جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں آپ کہاں سے یہ لوکل ہیں یہی صوری پت سے یہ کب تک آپ کا جاری رہے گا یہ اب تو چار گھنٹے کے لیے آج تو اگر ہو سکتا ہے اگر سرکار نہیں مانے گا تو انیسی تکالین بھی ہو سکتا ہے وہ آگے بھائی سے بتا ہے کہ سرکار کیا کرواتی ہے لوگوں کو جو دکت ہوگی اس کے لیے آپ لوگ نے کیا انتظار اس کا انجام ہم نے چائے بنوا رکھی ہے پانی ہے کھانے اب یہ چار گھنٹے کے لیے امر سر کے والا سبجی منڈی کے پاس ریلوے ٹریک ہے جہاں پر یہ کسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ریلوے ٹریک کو روکا گیا ہے بلکل یہاں پر کسان لیٹ گیا ہے ایک طرح سے تھا کہ یہ ٹریک حالانکہ جو پچھلے قریب ڈیٹھ سو دنوں سے یہ ٹریک ویسے بھی بند پڑا ہے کیونکہ یہی پر کسان مجدور سنگرش کمیٹی دوارہ دھرنا اٹھایا ہی نہیں گیا تھا اور یہ ریلو کو اندولن جو ان کا لگا تار جاری تھا اور ابھی بھی بدستور جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نا صرف یہاں کسان بیٹھے ہیں اس طرح آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ بڑی سنکھیا میں کسان ابھی بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کسانی کے جھنڈے اٹھا کر اس ریلوے ٹریک کو جام کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ کے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں یہ کسان یہاں پر اور پوری طرح سے اس ٹریک کو جو ہے ایک قبضہ کیا ہوا ہے ٹریک پر تو دیکھئے ہمارے الگ الگ جگہوں پر ریپورٹر موجود ہیں اس وقت جو سیدھے آپ تک اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں اس کسانوں کسان جو آج ابھیان چلا رہے ہیں ریل کو ابھیان اس کو لے کر ہمارے ساتھ جیپور سے لال سنگھ فوجدار ہیں ہمارے ساتھ باقی حصوں سے بھی ریپورٹر جھڑیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تصویر دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھئے کیسے گدھے پر کسان لیٹے میں ریلوے ٹریک پر اور تب جب اب یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ جو ٹرین جو آنے والی تھی وہ ٹرین اب نہیں آ رہی ہے اب کیوں لیٹے میں جب ٹرین آہی نہیں رہی ہے جب تک لوٹ ہی رہیں گے جب تک مارا ٹیم جب لوگ لوٹ رہیں گے چار بجے تک کا ٹائم دیا ہوئے آپ لوگوں نے چار بجے لو کسان ٹریک پہ رہے گا چار بجے لو کسان ہٹھے گا نہیں ہمارے جو کسان یونین کا جو آہ آرمان ہے وہ بارہ بجے سے چار بجے لو ہے چار بجے لو کسان یہاں رہے گا اور سانتی پونتر کے سام اپنا پیردشن لیکن ٹرین آئے گی تو ٹرین روکیں گے نا ٹرین تو آئی نہیں رہی ہے ہم تو تیار ہے وہ ڈرین روک لی ہے اب انہوں نے ڈرین روک لی تو کسان کیا کریں کسان کیا کریں تاہو کیا باہدہ جب ٹرین آئے گی نہیں روکیں گے کس کو باہدہ پڑے کی بات کر رہا ہے بھائیہ جب ہم سو ڈر کے تو یہاں نہ آئے کی تو جان دیکھیں دکھت کی بہتے رہیں گے جو مارے ہائی کمان کا آدیس ہے جو ہماری سیسولنی راج دھانی ہے اس کا آدیس ہویا ہے اس کا پالن کریں گے جو کھانے کے لیے لائے تو اس کا کیا کریں گے بچے نا یہ کھالے گے ہمارے بچے نا یہ کھالے گے ہمارے جیسے بے ناوکری سبان پانی باتن لگ رہے ہیں ابھی پرشاسن کے لوگوں سے آپ کی بات ہوئی کیا بات ہوئی پرشاسن بھی مہارا ہی ہے انسو جو کئی بیٹھے تم بھی پڑھائے لکھائے اور تھاری بھی نوکری ہم نے ہے لگوائی ہے ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ایڈ ڈی ایڈو کی نوکری لگوا نہیں ہوڑی ابھی ابھی میرے بچے میں آگے چلوں گا یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا اب کیا فائدہ ہے ڈٹے رہنے کے جب ٹرین نہیں ہے چلتے ہیں جمو میں بھی ہمارے سیوگی شانواز موجود ہیں اور لال سنگھ پوچدار جیپور میں جیپور کا رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے جیپور میں لال سنگھ پوچدار ہم نے دیکھا تھا کچھ دیر پہلے وہاں پر جھڑپ ہوئی تھی اس وقت وہاں سے لال سنگھ اگر آپ میری بات سن پارے میری آواز سن پارے ہیں تو بتائیے کہ اس وقت جیپور سے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا جان کریے کچھ دیر پہلے ہم نے تصویر دے کی تھی وہاں کسان اور پرشاسن کے جو لوگ تھے پولیس کرمی تھے وہ آپس میں علج گئے تھے دیکھیں بلکل جیسے ہی جگتپرا جو فاٹک ہے وہاں پر آندھون کاری آئے کسان آئے تو کچھ دیر کے لیے پولیس کو روکنا پڑا کیونک فلال میں جہاں ہوں جگتپرا ریلویش چیزن ہے یہاں پر آنے کے لیے روکا ہوا دور آپ نظر ڈالیں گے تو پولیس کا بھاری جابتہ ویدیانات ہے اور اُدھر جو تمام کسان ہیں وہ آندھون کر رہے ہیں ریلو کو آندھون جاری ہے اور قریب ایک بجے وہ ٹریک پر آگئے تھے تب سے لگاتار ہوا بیٹھے ہوئے اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرین کی تصویر ہے اس ٹرین کو اسٹیشن پر روک دیا گیا ہے یہ پوربندر ڈلی سے ٹرین ربان ہوئی ہے ایک تصویر اور بھی ہم دیکھانا چاہتے ہیں ویدیانات کی یہ ٹرین روکنے کے دوران کس طرح لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا ہے کون لوگ کہاں سے آئے کس طرح ان کو ویٹ کر رہے ہیں یہ کوئی بیٹھے ہو آپ کہاں سے آئے ہیں ہم باندھی جی ٹرین رکی ہوئی ہے یہ کب سے رکی ہوئی ہے یہ باراب جیسے آپ کو تہاں جانا ہے اجمیر پریشان ہو رہے ہیں ہاں کس طرح پریشان ہو رہی ہے بس لیٹ ہو گئے یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو بھی دکتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ لوگ جو لوگ جو یادی سفر کر رہے ہیں اور جن کی ٹرین کو یا تو ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے ان کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے لیکن کسان کسانوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ بارے سے چار کا وقت ان کا ہے چار بجے کے بعد وہ ٹریک سے ہٹ جائیں گے کسی ٹرین کو روکیں گے نہیں ایک بار سونی پر چلتے ہیں مہت بکشی میرے صحیح ہوگی وہاں پر موجود ہیں مہت ذرا وہاں کے بارے میں بتائیے کیا آپ ڈیٹ ہے کیا جان کر یہ کیا دیکھ رہے آپ تصویریں دکھا دیتا ہوں تصویروں میں آپ دیکھئے کسان اندولن جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں سے ٹریک پہ کسان بیٹھے ہو تھوڑی دور ہی پر اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ یاتری ہیں یہ جانا چاہتے تھے اپنے اپنے گنتوے ستان پر لیکن ابھی یہ جانے ہی پا رہے ہیں کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں ہماری ٹرین تین اٹھارہ کی ہے اور ہم آئے بھی دو گھنٹے ہو گیا آرام سے ابھی دیکھو پتا نہیں کتنی ٹائم لگے گا کوئی سوچنا نہیں ہے ابھی کوئی سوچنا نہیں ہے ویسے انٹرنیٹ سے پتا چل رہا ہے کہ لودھیانے میں کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کو کہاں جانا تھا اور کتنی دکھتے ہیں بمبائی جانا تھا ٹرین کا کوئی پتا نہیں ہے کس ٹیم آئے ہمارا ٹرین دو بجے کا تھا اور ہم یہاں ایک پہنے دو بجے ہماری ٹرین لیٹ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ہیں خلی کی کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے چار بجے ٹریک چھوٹ دیں گے وہ چار بجے کے بعد ٹریک پر نہیں رہیں گے لیکن ابھی کی تصویر جو ہے آپ کن جا رہے تھے سر ٹھیک ہے مہت ٹھیک ہے ایک بار جمک کی تصویر دیش کو دکھاتے ہیں جمک کی تصویر دکھاتے ہیں شہنواز خان ہمارے سائیوگی وہاں پر موجود ہیں شہنواز زیرا جمک کی تصویر دکھائی ہے یہ بھی بتائی ہے کہ جو کسان آئے تھے ٹریک پر بیٹھنے کے لیے کیا وہ کسان ابھی بھی ہیں یا چلے گئے ہیں کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھئے بلکل کسان ہے اور دھائی گھنٹے کا سمیں بیچ چکا ہے لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ تصویروں میں کی کسان جو صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ابھی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بزرگ کسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے ہی ہم ان کو اسی طرح کیسے ریلوے ٹیک پر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور بلکل یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں اور لگتار اندولن جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے خاص طور پر صاف کہنا ہے یہ اندولن کاریوں کا کہ یہ جو تینوں قانون ہے وہ سرکار کو یہاں پر واپس لینے چاہیے اور اسی کو لے کر یہاں پر یہ پورا پردرشن چل رہا ہے ویدیا تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کھانا جو ہے وہ بھی آیا تھا اور یہ سبھی کسان جو ہے انہوں نے کھانا بھی کھا لیا ہے انہی سے بات کرتے ہیں آپ مجھے جو ہماری ڈلی سے جو کال تھی بھارہ سے چار کی ہم اس کے اوپر بلکل یہاں شانہ بشانہ یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا یہ ان کی یہ کال سماپ نہیں ہوتی تب تک ہم لوگوں کو بھی دکھتے ہو رہے ہیں لوگ لوگوں کو جانا ہے ریل سے جانا ہے جب سب سے ایمپورٹن سٹیشن ہے دیکھئے ریل سے جانا جہاں لوگوں کو دکھت ہو رہی ہے وہیں پہ کسان پچھلے پچاسی دنوں سے یہ دیکھتے جیل رہے ہیں اگر آج لوگوں کو ایک دن کے لیے چار گھنٹے کے لیے دکھت ہو گیا تو پچھلے کئی سمجھ سے جو کسان سڑکوں پر بیٹھے ہیں ان کی دکھت سرکار کو نظر کیوں نہیں آئے لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں صبح سے ہی آپ ٹرین کی ٹریک پر لیٹے ہوئے کیوں لیٹے ہوئے آپ یہاں پر یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہم صبح سے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کسان اگر صرف بیٹھنے کے لیے آئے ہیں ریلویٹ پر تو بیٹھے تو کسان پچھلے کئی دنوں سے ہیں الگ الگ بورڈر پر سرکار سے اگر باتچیت ہو سکتی تو اتنے دنوں میں ہوتی ہے اور ابھی بھی سرکار نے خود پردان منتری ناریندر مودی نے آشواسند یا کسانوں کو کہ آپ آئیے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم لیکن سوال یہ ہے کہ کسانوں کا کون سا نیتا ایسا ہے جو پردان منتری یا پھر سرکار کے جو نمائندے ہیں جو انوائٹ کر رہے ہیں باتچیت کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آہ سیدھے رکھ کرتے ہیں دنکور ہمارے سایوگی منیش شوروسیاں وہاں پر موجود ہے منیش ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان ڈٹے ہوئے ہیں بھلے ہی جیسا کہ میں کھڑا ہوں یہاں پر یہاں پر ٹرین آنے والی نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ چار بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کسان وہاں کی ستی کیسی ہے وہاں کی تصویر کیسی ہے 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 کہ بتاؤں کہ بہت شانتی پور طریقے سے یہاں پر کاریکٹرم ختم ہو چکا ہے اب سے محض دو منٹ پہلے یہاں سے ٹرین روانہ ہوئی ہے بیہار شپتکانتری ایکسپریس تھی جس کو یہاں پر روکا گیا تھا اور کسانوں کے ذریعے یہاں پر روکنے کے بعد جتنے بھی یاتری تھے ان کو فول مالا پہنیا گیا ان کا سمان کیا گیا ٹرین کے ڈرائیور کو فول مالا پہنیا گیا ٹرین کی پوجہ کی گئی بقیدہ اور پھر اس کے بعد جو تمام یاتری ہیں انہیں بسکٹ کے لے اور دودھ دیا گیا ہے کل ملا کر یہاں پر کسانوں نے اس کاریکٹروں کو پورے شانتی پور طریقے سے نبھائے لیکن اسے ایک آپ کوائی سمجھئے کہ 26 جنوری کو جو ہنسا ہوئی تھی اور اس میں کسانوں کی image کا جو damage ہوا تھا یہ کہیں نہ کہیں اس damage control کرنے کی کوشش جنتہ کے بیٹ جا کر یہ کی گئی ہے اور ڈرائیور کو پریشانی ہو رہی ہے اور آگے جب ہم جہاں پہنچیں گے وہاں سے جب ہمیں گاؤں جانا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا تو اس connectivity میں پرولم ہوگا اگر وہ دیر رات اپنے جو station ہے اگر بیہار ہے وہاں پہنچتے ہیں تو کل ملا کر یاتری پریشان میں تھے کچھ یاتری ایسے بھی تھے ڈرائیور کو پریشانی ہو رہی ہے ایک بار ذرا پھر سے میں تصویر دکھا دیتا ہوں دیکھئے موڈی نگر ریلوے ٹریک کیے تصویر ہے جہاں پر کسان ابھی بھی بیٹے ہوا ہے لیکن کسانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی اب ٹرین آنے والی نہیں ہے لیکن کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نیتاؤں کی طرف سے ان کو جو آدیش دیا گیا ہے جو کہا گیا ہے اس کا پالن کریں گے اور چار بجے تک بیٹے رہیں گے تاہو آپ کے پاس میں آؤں گا بات کروں گا کچھ اور سوال میں پوچھوں گا آپ سے کی آپ لوگ یہاں پر کیوں ہیں بیٹے ہوئے ہیں جبکہ اب یہاں سے ٹرین گزرنی نہیں لیکن راکیش ٹریکیت کو لے کر ایک سوال ہے ہیمانشو میرے ساہیوں کی میرے ساتھ ہیں ہیمانشو راکیش ٹریکیت آج چلے گئے ہیں وہاں پر جو سباہ ہو رہی ہے ان لوگوں کی بیٹک ہو رہی ہے اس میں شامل موڈی نگر کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے موڈی نگر کو اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ یہاں کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں یہاں پر سمرد کسان رہتے ہیں تو کیا یہ پلیننگ تھی کہ موڈی نگر بڑیا جگہ رہے گی اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پلین جو تھا اس میں کسان کے نیتہ سکسیس ول رہے ہیں دیکھیں راکیش ٹریکیت کے بات کریں لگاتار وہ یہ کہتے ڈیجر آئے ہیں کہ کسان ایک نیجر اپنے خیت پر رکھے اور ایک نیجر گاجیپور بارڈر پر اور اسی کے تحت راکیش ٹریکیت کا رات میں جو بیان آیا انہوں نے کہا کہ موڈی نگر وہ چنیت جگہ کی گئی ہے جہاں پر کسان ریل کو روکیں گے تو رات ہی یہ تیہ ہو گیا تھا یہاں کے جو کسان ہے وہ ابھی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے بات کریں سمرد کی تو یہ جو پوری بیلٹ ویسٹن یو پی کی بیلٹ کے اندر موڈنگر کاؤنٹ ہوتا ہے تو ایسے میں ریل روکنے کا جو کارکرم تھا وہ گازے باد کے موڈنگر کا تھا کیونکہ پورے گازے باد کے اندر ایک ہی جگہ ریل کو روکنا تھا اور وہ جگہ موڈنگر تھی تو یہ کسان یہاں پر موجود ہے اور جیسا ان کو پہلے سے ہی کہا گیا تھا کہ چار گھنٹے یہاں پر بیٹھنا ہے بارہ سے چار چاہے ریل آئے یا نہ آئے تو کسان فیلال یہاں بیٹھا ہوا ہے تاؤ بیٹھے تو بارڈر پر بیٹھے تو پھر ٹریک پر بیٹھنا اور بارڈر پر بیٹھنا بات تو ایک ہی ہے نا ایک کیسے یہاں بھی تو ریل رک رہی ہے کسان پریشان ہو رہے نا دیش کے لوگ تو ابھی تو آپ کے اپنے ہیں ہم یہ بھی اپنے کوئی پریشان آرے اپنے ہی تو ہیں وہ میں بھی اپنے سمر کر رہے ہیں ہم یہ بھی اپنے پریشان نہ پریشان نہ بھی اچھا آئیے ادھر آئیے آئیے ذرا تاؤ یہ بتاؤ کہ ابھی جو ہے ٹرینے روک دی گئی ہیں کہیں کہیں وہ لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں یاتری وہ سب بھی تو ہمارے اپنے ہی ہیں تو ان کو کیوں پریشان کریں پٹری چھوڑ دو اللہ تو میری سلے بار 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 بات کا باو ہے وہ مہرے باڑا کہ میں پریشان نہ ہو رہے ہیں گے وہ یوں کہے بابا جی آپ کرو ہم نے اسے کئی بیٹھے دیکھیں ہماری دکھت ہے مہارا واجب مولا بلیا قانون انہوں نے گندے بنا دیئے جو کہ تو ٹھیک ہے ہم تو چار کی جگہ چھے گھنٹے رکھ جانگے مہارا آدمی ایسا کس نے بولا اور ہم سنتو لے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ چلو ہاں میری بات تو سن لے میری بات ہوئی ابھی پھون پہ بہت کسانوں کے پھون آئے ہیں یوں کہ بابا جی آپ سنگرس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو سارے بابا جی لوگوں کو بھیجیا خود کہاں گئے وہ لوگ سنتو صحیح ابھی تو ہمیں بہت کہہ دیں ابھی تو ہمیں بتے رہے تو بعد میں لگاؤں گے ابھی تو پھوج پہ آگیا ہمارنے والے ہیں اور اور ہمارے بعد میں آویں گے بھائیہ ہماری سن لے میں نے اب کب آئیں گے چار بیدے تو ختم ہو جائے گا اٹھ جاؤں گے جب ہم نے ریل روک دئی اور ریل جار کے مارا رک گی تو ہماری کیا بابا سارے بابا لوگوں کو بھیجیا بچے لوگ کہاں بچے یہ جوان لوگ کسان ایک تا لیکن یہ بتاؤ کہ اب تو یہاں پر بیٹھنے کا کوئی مطلب ہے نہیں نا جب ٹرین آنی نہیں ہے ٹرین پیچھے روکنی پڑ گئی ہے یہ کسان یونین کا کسانوں کا آوہان ہے کی بارے سے چار بند رہے گی تو بند ہے ہماری چیز بتاؤ آپ لوگ آپ لوگ تو یہاں بیٹھ گئے ہو جو پولٹیشن سے وہ راجنیتی کر رہے ہیں ساتھ نولان کے نام پر کہاں کر رہے ہیں کون بھی نہیں کر رہے کیوں کانگریس کر رہی ہے باقی کئی دل ہیں جو آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان بھات پا کے علاوہ پورا دیس کا کسان بھی ساری راجنیتک بارٹی کھٹی ہے آپ لوگ ابھی نعرہ لگا رہے تھے موڈی کو ہٹانے موڈی کو موڈی کو ہٹانے کے لیے بیٹھے ہیں یا اپنا جو کانون ہے وہ بدلوانے کے لیے بیٹھے ہیں تینوں کانون واپس لے بھارت سرکار اور شروع سوامین موڈی کو کیوں ہٹائیں گے دیکھیں یوں بھاوڑے پڑے کی بات کر رہا دیکھیں اس نکمی اس نکمی سرکار کو ہمارا 18 مہین نے بھگتان بھی نہ دیوائیا بھائی سلے کانون بیچہ واپس لے لو اور بھائی ہم اسے پھر بھی ہٹھاویں گے اور اتر پردیس کے اس کا مطلب آپ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں ہم راجنیتی ملکل بھی ہم کر رہے ہیں جب آج جب سو چار سال پہلے سوا تین سو ایک منٹ رکھے جاپور سے ایک سکن میں آؤں گا پھر آپ کے پاس آؤں گا جاپور سے اس وقت میرے صحیح ہوگی لال سنگھ پوزدار جڑے میں شاید ان کے پاس کوئی بڑی خبر ہے جاپور سے لال سنگھ بجتا ہی ہے کیا جانکاری کیا خبر ہے آپ کے پاس آؤں ڈیانات ابھی بھی ٹریک پہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور یہاں دو جگہ ٹرین کو روکا گیا ہے ایک جگت پورا ریلوی سٹیشن پر ٹرین کو روکا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے گاندینہ کا ریلوی سٹیشن ٹرین کو روکا گیا ٹرین ابھی بھی رکی ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے تمام جو نظر آئے ٹرین کا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں پوری تصویر آپ دیکھئے کس طرح ہے لوگت پچھلے دو تین گھنٹے سے یہ انتیار کر رہے ہیں ان کو انتیار ہے کب ٹرین کو ہری جنڈی ملے کی ٹرین میں کئی لوگ ایسی بیٹھے ویدیانہ جا جو بیمار بھی ہیں جن کو جانے کا انتیار بھی ہے اور دوسری طرف آپ تصویر دیکھیں گے تو ابھی بھی جو تمام آندونکاری ہیں وہ ڈٹے ہوئے حالان کی فورس وہاں موجود ہے تاکہ لوگ آنا سکیں یہاں ڈالتے ہیں تو یہاں پر باری فورس کو تہرات کیا گیا ہے تاکہ جو پردرسنکاری ہیں کسان ہے وہ ٹرین تک نہیں پہنچ پا ہے کیونکہ گاندین اگر ریل اسٹویشن پر جس طرح کی تصویر آئی تھی وہاں کسان انہوں نے ٹرین پر کبجہ کر لیا تھا ٹرین کو ریلوی اسٹویشن پر روکا گیا ہے تاکہ آندونکاریاں نہیں آئے لیکن فلال ٹرین میں بیٹھے ہو جو دو یاتری ہیں تمام یاتری بدیانات اسی بات کندیار کر رہے ہیں کب اس ٹرین کو ہری جنڈی دی جائے تاکہ وہ گنتب کے لیے آگے بڑھ سکے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لال سنگھ آپ نے اپ ڈیٹ دیا آپ نے بتایا کہ دو ٹرینوں کو روکا گیا ہے راجستان میں جہاں سے آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں جہاں سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو کسان کے کسان بیٹھے ہوئے ہیں یا کسان سمرتک بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ہی اپنے ہیں اور وہ لوگ اگر پریشان ہو رہے ہیں تھوڑے تو انہوں کو دکت نہیں ہے دکت ہے یا نہیں ہے وہ نہ وہ کہنے کے لیے آ رہے نہ یہ سننے کے لیے جا رہے ہیں